اچانک ہی کولکتہ کے ایک محلے میں چیک پکار مچی کیونکہ وہاں ایک گھر کی باتروم کی کھڑکی سے بہت تیز ہواں بہار کی طرف آ رہا تھا یہ دیکھ کر محلے والے نے فوراں ہی فائر برگٹ کو کال کیا فائر فائٹرز جلدی وہاں پہنچ گئے پھر فائر فائٹرز اس فلور پہ گئے جہاں سے دھواں آ رہا تھا دروازہ پیتالیس سال کا پارتھا دے کھولتا ہے پر اسے دیکھ کر فائر فائٹرز بہت حیران ہو گئے کیونکہ پارتھا کو دیکھ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کچھ پتا ہی نہ ہو جیسے کہ وہ اس گھر میں رہتا ہی نہ ہو تو ہلو دوستو نمشکار میں ہوں ندھی اور سواغت ہے آپ کا کرائم کیاپٹل پر فلکتہ جو کی انڈیا کے ویستتم شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اسی شہر کا ایک بہت خوشحال پریوار اس پریوار میں کل چھے سد سے رہتے تھے پریوار کے سب سے بزرگ ویقتی 77 سال کے ارویندو ڈے ان کی پتنی ان کا بیٹا پار تھا ڈے اور ان کی بیٹی دیو جانی اور دیو جانی کے ساتھ دیو جانی کے دو پال تو کتے بھی رہتے تھے دیو جانی وہیں ڈان بوسکو سکول میں میوزکی ٹیچر تھی اور ان کا بیٹا پار تھا بیٹک کر پہلے ان فوسز جیسی بڑی کمپنی میں نوکری کرتا تھا پھر فرموٹیڈ ہو کر یو ایسے چلا گیا پر 2007 میں پار تھا واپس انڈیا آ گیا کیونکہ وہ اپنی پریوار سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا یہاں تک کی دونوں بھائی بہنوں نے شادی بھی نہیں کی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا شادی کر کے وہ اپنے فیملی سے دور ہو جائیں گے تو اب لوٹتی ہوں کہانی پر فائر فائٹرز جب پار تھا سے بولتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اس پر پار تھا جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں آپ چیک کر لو وہ لوگ اب پار تھوں کے گھر داخل ہوتے ہیں باتروم کی اور بھاگتے ہیں پر باتروم کا دروازہ اندر سے بند تھا اور باہر جلنے کی تیز بو آ رہی تھی پھر دروازے کو توڑا گیا پر وہ نظارہ دیکھ سب کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں پر اس پریوار کا سب سے بزرگ ویکتی ارونڈو ڈے کی لاش ملی اور انہی وہاں پولس پہنچی تحقیقات کے دوران ارونڈو کے پاس سے سیوسائی نوٹ برامد ہوا ساتھی پیٹرول اور مارچز بھی ملا سیوسائی نوٹ پر یہ لکھا تھا کہ ان کی موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے شروع سے ہی پارتھا کے عجیب سے ویوہار کو دیکھ کر پولس کو اس پہ شک تو ہو رہا تھا پر پولس کے ہاتھ بھی بند گئے تھے کیونکہ سیوسائی نوٹ جو مل گیا تھا جانچ میں پولس کو یہ بھی پتا چلا کہ پارتھا کی بہن دیوجانی بھی ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی پر اسی گھر میں اس کے پتا کی موت ہوئی تو دیوجانی کا ابھی تک پتا کیوں نہیں ہے وہ ہے کہاں یہ سوال پولس کو کھٹ کی اور پولس دوبارہ اس گھر میں تلاشی لینے پہنچی اس بار پولس اس طرف بھی گئی جس طرف اکثر پار تھا کسی کو بھی نہیں جانے دیتا تھا اب پولس دیوجانی کے کمرے میں داخل ہوئی پھر بیڈ پر کوئی لیٹا تھا جس پر سے پولس چدر ہٹاتی ہے یہ سوچ کر کہ دیوجانی کمرے میں ہے پھر تو مانو پولس کے پیروں کے نیچے سے زمینی نکل گئی ہوں کیونکہ ان کے سامنے جو نظارہ تھا وہ کسی کی سوچ سے پڑے تھا اس کمرے میں بیچوں بیچ ایک کنکال اس کنکال کے آس پاس دو کتوں کا کنکال ان تینوں کنکال کے ارد گرد کھانے کی چیزیں رکھی تھی جیسے کفل، ڈرائی فروٹس، پیزا، کھانا پھر پارتھوں سے جب یہ پوچھا گیا تب وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کی بہن دیوجانی ہے پارتھا نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی بہن اور کتوں کو یہ ساری چیزیں کھلایا کرتا تھا یہ درش تو کسی بھی سامانی وقتی کو سوچنے پر ضرور مجبور کر سکتی ہے کہ ایک جیتا جاکتا انسان تین لاشوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں کر کیا رہا تھا پولس آئی تو تھی اور وینڈو ڈے کی سیوسائیڈ کی تحقیقات کرنے پر ان کے سامنے اب الگی الجن شروع ہو گئی تھی پھر ترنت ہی دیوجانی کی لاش کو فورنسک بھیجا گیا جس کی ریپورٹ سے یہ پتا چلا کہ ان کی موت چھ مہینے پہلے ہی کمزوری اور ہارٹ اٹیک سے ہو چکی تھی یہ بات باہر آتے ہی گھر کا نام کالکتا ہاؤس آف ہورر سے مشہور ہونے لگا حالانکہ میڈیا میں پارتھا اور دیوجانی کے رشتے کی بھی بہت افوائیں اڑی پارتھا کی ڈائیڈی سے پتا چلا کہ کچھ سال پہلے تک یہ پریوار بہت سکھی تھا پر اس کی ماں کی اچانک ہوئی موت سے پورا پریوار جیسے ٹوٹ سا گیا تھا کچھ سال گزرے پھر بھی پریوار سمحل نہیں پایا پھر دھیرے دھیرے پریوار کے تینوں لوگ یعنی ارونڈو پارتھو اور دیوجانی آپس میں دور ہوتے چلے گئے پھر کچھ اور وقت گزرے اور اب دیوجانی کے دونوں کتوں کی موت ہو گئی پر اس بار دیوجانی نے کتوں کو نہ تو جلایا نہ تو دفنایا اور نہ ہی گھر سے باہر کیا بلکہ اپنے پاس ہی رکھنے کا فیصلہ کیا دیوجانی نے کتوں کی موت کے بعد کھانا پینا بھی کم کر دیا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتی بہت زیادہ بھوک لگنے پر پانی کا سہارہ لیتی رائرے کے حساب سے یہاں تک پتا چلا کہ وہ تینوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے چھٹھیوں میں بات کرتے تھے ان سبھی چیزوں سے یہ تو صاف تھا کہ دیوجانی اور ان کے پتا کی موت کے پیچھے پارتھا نہیں تھا پر ابھی یہ سوال تھا کہ دونوں نے اپنی ہی جان کیوں لی ایک طرف یہ کہا گیا کہ پتنی کی موت کا صدمہ اروندو ڈے برداشت نہیں کر پائے پر ابھی یہ سوال ہے کہ ان کی پتنی کی موت کے اتنے سالوں بعد انہوں نے کیوں سیوسائیڈ کیا اور دوسری طرف دیوجانی نے محض کتوں کی موت کے کارن خود کو کیوں بھوک پیاس سے مار ڈالا ان سوالوں کے جواب پر پارتھا کی ڈائری نے کچھ عجیب سے کھلا سے کیے پارتھوں نے لکھا تھا کہ ان کی ماں ان کی بہن کی خوبصورتی سے جلتی تھی اور ایسی ہی کچھ آپ پتی جنگ باتیں پارتھا کی ڈائری سے سامنے آئیں ان ساری باتوں سے یہ تو سمجھ آیا کہ پارتھا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اس کے خلاف کوئی گناہ بھی ثابت نہیں ہوئے اسی لیے اسے گرفتار تو نہیں کیا گیا پر دوہزار پندرہ تک اس کا ایک منٹل ہاسپٹل میں الاد چلا پھر دوہزار سولہ میں وہاں سے نکال مدہ ٹیریسا مشنری آف چیارٹی بھیج دیا گیا پھر سال بھر بعد پارتھا کو منٹلی فٹ مان کر فیبروری دوہزار سولہ میں ڈسچارج کر دیا گیا پھر پارتھا نے اپنے گھر تھری روبنسن سٹریٹ کو لگ بھگ چالیس کروڑ میں بیچ کر کالکتہ میں ہی کہیں اور شفٹ ہو گیا لگ بھگ فروری دوہزار سترہ میں اچانک پھر پارتھا کے نئے گھر کے باتروم سے دھواں اٹھتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اور پھر فائر بریگٹ کو کال کیا جاتا ہے یہ سب ایسا لگ رہا تھا امانو اتحاس خود کو پھر سے دہرانا چاہتی ہو پھر فائر بریگٹ کی ٹیم گھر پہنچتی ہے پھر باتروم کی اور بھاگتی ہے اس بار بھی باتروم کا دروازہ اندر سے بند تھا دروازہ توڑا گیا پھر باتروم میں پارتھا کی جلی ہوئی لاش ملی ساتھ ہی پچول اور ماچس بھی جیسے پہنے دو سال پہلے اس کے پتہ نے اپنی جان لی ویسے ہی پارتھوں نے بھی کیا ان سبھی موت کی وجہ تو کبھی سامنے نہیں آئی اور صحیح جانکاری نہ ہونے کے کارن افواؤں کو بھی خوب ہوا ملی پولس نے پارتھا کے شب کو کچھ دنوں اپنے پاس رکھا تاکہ کوئی رشتے دار اس باڈی کو لے جا کر اس کا سنسکار کر سکے پر کوئی بھی باڈی لینے نہیں آیا انت میں سات دنوں بعد پارتھا کے سنسکار پولس کی نگرانی میں کر دیے گئے آج بھی یہ تھری روبنسن سٹریٹ اپنے آپ میں کئی راز چھپائے ہوئے ہیں جو بھی کوئی ٹورسٹ اس مستری کے بارے میں جانتے ہیں اور کولکتہ گھومنے آتے ہیں تو ایک بار یہاں ضرور آتے ہیں تو ملتی ہوں آپ سے اگلے ایسی ہی کسی کہانی میں تب تک اپنا خیال رکھیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں مجھے سپورٹ ضرور کریں تینکس فور ووچنگ